اسی مقام پر میرے امام نے فرمایا پہلے سجدے پہ روزے عزل سے درود یادگاری امت پہ لکھو سلام امت کے لیے کیا کیا نہیں کیا آج امتی کو بھی چاہیے آج کا دن آہت کا دن ہے یہ آہت کر کے جائیں وعدہ کر کے جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ فرمان ہے میری بات جو ہے تیس چھوٹے نبوت پہ تعویٰ کرنے والے آئیں گے ہر کوئی تعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہے سن لو میں آن خاتم النبیجین لا نبی یبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں تو یہ اہل سنت کا یہ شروع سے طریقہ چلا رہا ہے کہ اہل سنت حضور کی ناملس کی عزت کی حفاظت تکال بھی کیا کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک جت تک ہماری سانسیں ہیں ہماری نسلیں موجود ہیں حضور کی ناملس کی کیا ہے حفاظت کرتے رہیں گے کیونکہ ناملس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے جو رہ میں ہماری آئے گا ہم مار گرائیں گے کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے یہ کہے ہیں ایمان کا مسئلہ ہے جب ایمان آ جائے سامنے تو نہ جان کی پرواہ ہے نہ وطن کی پرواہ ہے نہ اولاد کی پرواہ ہے نہ کسی اور دنیا کی قیمتی چیز کی پرواہ ہے اگر پرواہ ہے تو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ناملس کی جان ہے عشق نصطفیٰ روز فضو کریں خدا جس کو ہو درد کا نزاہ و نازے دعا اٹھائے گئے اللہ رب العزت ہماری حاضریہ اپنے دارگاہ میں قمیل فرمائے یہ جتنے عباب شریف ہوئے ہیں اللہ سب کی شرکت کو قمیل فرمائے آج کے بابرکت رحمت والے برکت والے یا پروردگار عالم اس عظیم الشام دن کے طفیل جتنے عباب اس جلوس کے اندر شریک ہوئے ہیں اللہ سب کی شرکت بھی قمیل فرمائے سب کی تمام مرادیں قمیل فرمائے بیماروں کو صیحت اتا فرمائے پریشانے حالوں کی پریشانیہ دور فرمائے اولادوں کو اولاد اتا فرمائے جو جس جس مصیبت کے اندر فنسے ہوئے ہیں اپنے محبوب کی شان کریمی کے طفیل سب کو ہر قسم کی مصیبت سے اے اللہ جھٹکا رہا آتا فرمائے سب